اسلام نیکو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھک تھاک ہوں گے تو ویلکم ٹو صدرہ اتا چینل تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی میں ریڈی ہو گئی ہوں کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں گھومنے پھرنے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی اپنے ساسات ہی رکھا جائے تاکہ آپ لوگ بھی گھوم پھر لیں تو آپ نے ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں اس ولاک میں بہت زیادہ آپ انجائے کریں گے میرے ساسات تو یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ریڈی کر لی ہے تاکہ کہ کہیں بھی جانا ہو گھومنے پھرنے تو ساتھ پکنک کا سمان تو ہوتا ہی ہے نا تو یہ ہم جی پہنچ گئے ہیں ہیڈ مڈالا ان سے آلکوٹ یعنی کہ ہم سے آلکوٹ کے ہیڈ مڈالا میں پہنچ گئے ہیں تو ادھر اتنی زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں رش تھا لوگ تھے وہ ڈائلاغ تو آپ نے سنا ہوئے نا جتھے جاؤ لوگ کی اوٹھے ہی اگے پہنچے ہوں دے جیسا کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنا رش ہے اتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے حالانکہ یہ دن کا ٹائم تھا اور ہم بھی دن کو ہی پہنچ گئے تھے لیکن جب ہم ادھر پہنچے ہیں گرمی اتنی زیادہ کہ دل گھبرانے والی گرمی تھی تو جب ہمارے ساتھ بڑے ہونا گر والے تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ جلد سے جلد ہم جس جگہ جانا ہے نا وہاں پہنچ جائیں ٹائم سے لیکن جب وہ ادھر آگے تھے نا جیسا کہ ہمارے ساتھ امی ہیں تو آگے تھے نا تو پھر ہم چھاؤں والی جگہ ڈھونڈ رہے تھے اور کہ ہمیں تھوڑی سی چھاؤں والی جگہ مل جائے تاکہ ہم ادھر بیٹھ جائیں تو یہ دیکھیں ادھر ہم پہنچے ہیں نا تو ادھر اتنا زیادہ گند ڈالا ہوا تھا لوگوں نے کہ نیچے ہم بیٹھ سکتے تو ہم پھر ادھر سے واپس آگے دیکھیں کہ کوئی ہور جگہ مل جاتی ہے تو یہ جدر دابا وغیرہ لگایا ہوتا ہے نا تو ادھر یہ تھوڑی سی ہے تھی چیر وغیرہ پہ بیٹھنے کی جگہ لیکن چھاؤں نہیں تھی پھر ہم نے وہ چھوٹے چھوٹے جو پودے لگے ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ساتھ جو چیر ہے نا وہ رکھ کے تو ادھر بیٹھ گئے لیکن کتنے دیر بیٹھ سکتے تھے وہ بھی ان کا دابا تھا تو پھر ہم اٹھے تو پھر ہم کوئی جگہ ڈونڈ رہے تھے کہ کوئی اچھی سی جگہ اور چھاؤں والی مل جاتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جھولا لگاو تو اس کے نیچے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کہا ہم بھی کیوں نہ ادھر بیٹھ جائیں تو جب ہم ادھر ہم بیٹھے ہیں نا تو آپ اس کا شور خود سن لیں پھر ہم بھی نے کہا کہ اب ادھر بیٹھے ہونا تو پہلے کھا پی لو جو کھانا ہے کیونکہ ناشتہ بھی تھوڑا بہت کس نے کیا کس نے نہیں کیا تو پھر کہیں اور چلتے ہیں تو آپ لوگ پہلے کھا لو تو پھر جب کھانا بھی کیا تھا گرمی میں دل ہی کچھ نہیں تھا کہ بندہ کچھ کھا لے لیکن پھر زبردہ سے تھوڑا سا کھایا ہے تو یہ جھولے کے نیچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کھا کے تو جلدی سے ادھر سے اٹھے گئے ہیں کیونکہ اتنا شور تھا کہ کان جو ہے نا وہ بند ہو گئے تھے تو پھر ادھر ہم آگے ہیں تو یہ ہم جی پانی میں گئے ہیں تو پھر جا کے پتا چلائے کہ جو لوگ آرام سے پانی میں کھیل رہے ہیں مستیاں کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں گرمی لگ رہی جب ہم پانی میں گئے ہیں تو یقین مانے کوئی گرمی کا احساس نہیں ہوا ہے کیونکہ پانی بہت زیادہ تھنڈا تھا اور پھر ہم نے بھی بہت ٹائم جو پانی میں گزارا کبھی ادھر گھوم اور کبھی ادھر گھوم کبھی پیچر بناے ہیں ویڈیو بنا کے ٹائم گزارا اور بلیو می یہ جو ٹور کا مزہ دبالا کرنے والی تھی وہ یہ بورڈ تھی جب ہم نے یہ بورڈ میں بیٹھ کے جولا لیا اس کو جولا ہی کہتے ہیں تو جولا لیا تو سارا جو موڈ ہے اس نے فریش کر دیا اور سارے ٹور کا جو مزہ دبالا کر دیا تو آپ سن سکتے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں تو اب ہم جی آگے ہیں اس پل کے اوپر تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیچر جو کہ بہت زیادہ بیوٹیفول ہے لیکن ہم اس کو بیوٹیفول رکھتے نہیں ہیں جیسا کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا اگر ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ لوگوں نے گھند بچایا ہوا ہے ہم تھوڑا سا اگر اس بات کو سمجھیں کہ نیچر کو بیوٹیفول رکھنا ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم اس طرح کا گند جو ہے نا وہ نہ ڈالیں تو اب جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سین اور اب ادھر میں بیٹھ گئی ہوں جی تھوڑے سے اس چشکے مارنے کے لیے لیکن امی بار بار کہہ رہی تھی پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو آگے نہیں ہونا آگے نہیں ہونا اب آگی ہے جی اس کی باری تو اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں میں مہدی سٹیمپ کہہ لیتی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لگوا رہی ہے تو جب میری باری آئی تو میرا جو موبائل ہے وہ آف ہو گیا کیونکہ اس میں پانی چلا گیا تھا تو پانی بیک اور فرنٹ کامیروں میں دونوں میں چلا گیا تھا اس وجہ سے یہ بند ہو گیا اور پوری رات بھی بند رہا ہے یہ نیکسٹ مارننگ کا ٹائم ہے تو میں نے کہا کہ یہ کلپ ایڈ کر لیتی ہوں کہ میں نے یہ واجہ لگوائی تھی اور جی وہ تو ٹور ہتم ہو گیا یہ ہے جی نیکسٹ ڈے کا ولاگ جو کہ میں نے چیزیں میری نیٹ کر کے رکھی تھی کیونکہ ہم نے بار بی کیو نائٹ کرنی تھی تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نائٹ سٹارٹ ہو گئی ہے تو بار بی کیو میں بھی آپ کو پتا ہے بہت زیادہ مزا آتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ فان کرنا چیزیں بنانا اور یہی سب جو ٹائم ہے نا کافی اچھا گزر جاتا ہے تو اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ شارٹلی آپ دیکھ لیں کہ یہ جی کباب اور ٹکے بنائی جا رہی ہیں لیکن اس رات کو بہت پیارا موسم تھا ہلکیل کی ہوا چاہ رہی تھی کوئی گرمی کی شدت کا احساس نہیں ہوا بلکہ گرمی تو فیل ہی نہیں ہوئی تو یہ دیکھ سکتے ہیں جیسا جیسا ریڈی ہو رہا ہے اب ٹکے ریڈی ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور ساتھ یہ سیمپل سی چٹنی بنائی تھی اور ساتھ جی ٹوماتو کیچپ تھی تو دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل سافٹ سے بنے تھے اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی تھے تو اب آگے ہیں جی کباب کباب کی باری آگئی ہے آپ کو بتا ہے سب سے مشکل جو کام ہوتا ہے وہ کباب ہی ہوتا ہے کہ کباب صحیح طریقے سے بن جائے بہت زبردست بن بھی گئے اور ہم نے کھا بھی لیے تو ادھر آپ کو ایک ٹرک بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے کچھ سے زیادہ ہیوی کھا لیا یہ آپ کو ہیوی پن فیل ہو رہا ہے تو وہ ایڈ نہیں تھی آتی ہوتی کھایا پیا سب حضم تو یہ کین ویسا ہی کام کرتا ہے جس کا نام ہے پیچ مالٹ آپ اس کو لاکھ ایک دفعہ پیئیں گے آپ کو بہت ریفریشنگ فیل ہوگا تو اسی ٹرک کے ساتھ اوکے اللہ حافظ